گوگل میپ اس 435 کلومیٹر کے فاصلے کو تیہ کرنے کا وقت 5 گھنٹے اور 51 منٹ بتا رہا تھا لیکن میں یہ سفر رکے بغیر تیہ نہیں کر سکتا تھا مجھے پی سی بوربن پہنچنے کے لیے درمیان میں کہیں بریک لینا ہوگی آج میرے ہمسفر میرے دونوں بڑے بیٹے ہیں اور ڈرائور کے فرائز میں کچھ سار انجام دے رہا مجھے پی سی بوربن میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے ایچ آر ٹیم کے ساتھ ایک گھنٹہ بات چیت کرنی تھی جس کے لیے میں نے ایک دن پہلے سفر شروع کیا رات پہنچ کر آرام کر سکوں صبح بات چیت کر کے لہور کی طرف واپسی کر ہم نے پہلی بریک بھیرہ لگائی وہاں کا کیسی گرل میرا پسندیدہ ریسٹورنٹ ہے دیرہ سے چائے کے ساتھ سینڈوچز اور پیسٹریز سے لطف اندوز ہونے کے بعد ہم اسلام آباد کی طرف روانہ ہوئے اسلام آباد سے برستہ مری ہم بوربن پہنچ گئے اس پورے ریجن میں پی سی بوربن سب سے بہترین جگہ ہے رہنے کے لیے سرسبز اور گنجان درختوں میں گری ہوئی یہ سفید عمارت پی سی ہوتل بوربن کی ہے جو انچائی سے انتہائی خوبصورت لگتی ہے ایک شاندار ریزورٹ ہے ہوتل کی بالکونی سے سردیوں کے موسم میں مری کے برف پوش پہاڑوں کا نظارہ دل مو لیتا ہے یہاں کی پرتائش سڑاوٹ دیواروں پر سجے پوٹریٹ عمارت کی اندرونی ڈیزائنی اور پرنیچر کا میار اعلیٰ جمالیاتی زوگ کا مظر ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ بوربن مری کا ایک خوبصورت سیاحتی مقام ہے جو پہاڑوں اور سبزے سے برپور گرا ہوا یہاں کے جنگلات میں ایسے ہیوانات بھی موجود ہیں جو پاکستان میں کہیں اور نہیں پائے جاتے پی سی ہوتل یہاں کا واحد پانچ ستارہ ہوتل ہے جو آنے والے سیاہوں کو لگجری حدمات پرام کرتا ہے یہ مری سے تیرہ کلومیٹر اور اسلامباز سے دو گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے اس ہوتل کو قومی اور بینرل قومی سطح پر برپور شہرت تب ملی جب آٹھ مارچ دو ہزار آٹھ کو پاکستان کی دو بڑی سیاسی پارٹیوں کے درمیان اس ہوتل میں ایک معایدہ تیپ آیا ہوتل میں مختلف طرح کی شاپس ہیں جہاں سے آپ خریداری کر سکتے ہیں یہاں کا ماحول نفاسس سے برپور ہے سٹاف کا رویہ انتہائی ملنسار ہے یہاں مہمانوں کے لیے بوفے اور باربی کیو بھی موجود ہے کھانے میں چکن پلاو، آلو گوش، چکن مسالہ، دال تڑکا، اچاری بینگن اور مچھلی سمیت بے شمار طرح کے لذیذ کھانے اپنے مہمانوں کو پیش کیے جاتے ہیں یہاں مختلف مقامات پر فوارے لگے ہوئے ہیں جن سے پانی فوار کی شکل میں اچھلتا اور نیچے آتا ہے جا بجا چھوٹے چھوٹے گارڈنز بھی بنے ہوئے ہیں جن میں سرو کے درختوں کی کٹنگ انتہائی اندھا کی گئی ہے جو یہاں کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی ہوتی ہے پی سی ہوتل کے ارد گرد گنا جنگل ہے جس میں انتظامیہ نے اڑھائی میل لمبا ٹریک بنایا ہے جس کی منص سے سیاہ جنگل میں واک کر سکتے ہیں اگلے دن اچھا ٹیم کے ساتھ باتچیت کرنے کے بعد جب ہم واپسی کا پلان کر رہے تھے تو ہماری فاؤنڈیشن کی ایک الومنائی سمرہ فرخ انساری کا ویٹس اپ پہ میسید موصول ہوا کہ وہ آج کل پی سی بوربن میں بطور اگزیکٹیو سیکرٹری فرائز سر انجام دے رہی ہے سمرہ نے مجھے دعوت دی کہ اگر آپ لنچ ہماری ٹاپ منجمنٹ کے ساتھ کریں تو بہت خوشی ہوگی میں نے بھی حامی بھری میں بیٹوں کے ساتھ تیار ہو کے لابی میں پہنچا تو ہمارے استقبال کے لیے ندیم ریاض چودری جو کہ کلسٹر مینجر ہیں پی سی بوربن مظفرہ باد سیسل مری کے اور میاں خالد محمود جو ایکسٹرنل افیر لائزون اور اسسٹنٹ چیف سیکیورٹی آفیسر بھی ہیں ہمارے انتظار میں کھڑے تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ پی سی بوربن کی ساری ٹیم آپ کی فین ہے ہمیں بتایا گیا کہ آج لنچ کا احتمام پی سی بوربن کے ساتھ جڑے جنگل میں بنے ہوئے ریسٹرنٹ ہیبر ہجرہ میں کیا گیا ہے ہم سب پیدل ہی پی سی سے نکل کر ہیبر ہجرہ کی طرف چل پڑے ہیبر ہجرہ میں پختون کلچر کی بہترین اکاسی کی گئی بیٹھنے کے لیے موڑے اور چار پائیں موجود تھیں سب سے پہلے ہمیں روایتی پشاوری کعبہ پیش کیا گیا اس کے بعد پختون روایتی کھانے جن میں چپلی کباب باربی کیو کابلی پلاو اور بھنا ہوا گوشت شامل تھا میرے بیٹے دلکش وہ حسین نظاروں کی ویڈیو بنانے لگے آپ جو نظارے پرندے فوارے دیکھ رہے ہیں وہ موسن کے موبائل سے ریکارڈ کیے گئے ہیں جیسے ایک ماہر نفسیات اپنی تروپی سے مریضوں کی ذہنی آسودگی کا باعث بنتا ہے ویسے ہی یہ پر فضاء مقام انسان کے ذہن کو فریش کرنے کے لیے کافی ہے میں سچ کہوں تو یہ کسی تروپی سے کم کا تجربہ نہیں ہے تقریباً ایک گھنٹہ وہاں گزارنے کے بعد ہم نے واپسی کی میں ندیم چودری اور میاں خالد صاحب کے ساتھ آگے آگے چل رہا تھا اور بچے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیوز بنا رہے تھے واپسی پہ چودری صاحب نے وارٹر بوٹل اور خوبصورت مکہ توفہ گفٹ کیا اور دعاوں کے ساتھ ہمیں روست کیا میں اس محول سے اتنا متاثر ہوا کہ میں نے وعدہ کیا کہ اس خوبصورتی سے لوگوں کو اگاہ کرنے کے لیے حیبر غجرہ پر ایک مقصر سی ڈاکومنٹری بناوں گا ہم نے یہ سفر مئی دو ہزار بائیس کی اقتدا میں کیا تھا اور سکرپ بھی تبھی لکھ دیا تھا مگر ویڈیو ٹیم کی مصروفیت کی ورہ سے یہ ڈاکومنٹری اب بن رہی ہے تاخیر کے لیے معذرت